بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی بلاخر عمر کے تعاین کے لیے دعا زہرہ کا میڈیکل مکمل ہو چکا ہے کراچی کے سروسز ہاسپیٹل کے اندر کچھ ٹسٹ ہوئے اور کچھ ٹسٹ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ہوئے لیکن جو کچھ غیر معمولی پیشرفت ہے اس طوران وہ زہیر کی کراچی میں موجودگی ہے اور اس کو لے کر جو پولیس کا انتظامیہ کا ایڈنسٹریشن کا ایک طرز عمل ہے وہ ہے اس پر بہت سارے سوالات ہیں یہ سوالات ہمارے نہیں بلکہ قانونی پہلوں پر بہت گرپ رکھنے والے اور پھر دعا زہرہ کے والد کے جو وکیل ہیں جبران ناصر انہوں نے اٹھائے ہیں یہ سوالات بڑے ہی ویلڈ ہیں اور ان سوالات کو اگر آپ بھی دیکھیں گے کہ ایک ایسا ملزم جس پر اغوا کرنے کے حوالے سے کیس چل رہا ہے یعنی کہ دعا زہرہ ایک تو اس کی کم عمری میں شادی اور پھر زہرہ کے اس پر ون سکسٹی ون کے تحت اغوا کرنے کا ابڈکشن کا چارج جو ہے وہ لگتا آفنس لگتا ہے تو اس پر بہت سارے سوالات ہیں اور پھر دعا کے والدین جو ہیں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ایک بار پھر دیکھے گئے ہیں سروسز ہاؤسپیٹل کراچی کی اندر اور اب کچھ اعلانات ہیں جو اس میڈیکل بورڈ کی جو ہیڈ ہیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں سنوار کے روز کیا ہونے والا ہے اور جبران ناصر نے ایک جو مختصر گفتگو کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اس میں کتنے زیادہ پوائنٹس ہیں جو اٹھائے گئے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر ایک نیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ضرور دیجئے ایک تو وہ صحافی جو آن سپارٹ اس ایونٹ کو اس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کی کچھ کنورسیشن ہماری نظروں کے سامنے سے گزری اس میں کچھ ہلتھ کے بیٹ رپورٹرز تھے جو کراچی کے اندر ہلتھ کا سکتر جو اس کو کور کرتے ہیں اب انہوں نے اپنی اوبزرویشن اس وقت سامنے رکھی ہیں اس میں تین چار لوگ ہیں بالخصوص ایک شاید حسین نامی ایک سینئر جنرلسٹ ہے جو ایونچلی اور ہر ایک بڑی ڈیولمنٹ کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ جنرلسٹ کے ساتھ بات کی اور انہوں نے اپنی اوبزرویشن سامنے رکھی جو کہ احران کن ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس سے پہلے جب دعا کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا رہا مختلف پیشیوں میں اس کو ہجاب کے اندر اس کو ابھایا کے اندر اس کو بھرکہ پینا کر پیش کیا جاتا رہا اس کے پرپسس کیا تھے کیا وہ اس کی اپنی چائز تھی اور اب یہ ہے کہ وہ کسی ہجاب کے اندر نہیں ایک ایک کسی بھرکے کے اندر نہیں بلکہ عام سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر آ رہی ہے اب کی بار یہ مختلف ہے کہ اس نے جشمے پینا رکھے ہیں لیکن وہ صاحب ہی جو اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کے مطابق اگر عمر کی بات کی جائے تو عمر پندرہ سال سے زیادہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ جنرلسٹ جو خود وہاں پر موجود ہیں جو جسمانی ساخ دے کر چار ڈھال دے کر چلنا اور یہ تمام تر چیزیں دے کر ایک اپنی اسیسمنٹ بتا رہے ہیں اب امپورٹنٹ کیا ہے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے سامنے دوازارہ پیش ہوئی ہیں ان کے مختلف ٹسٹ لیے گئے ہیں ان کی کونیوں کے ٹسٹ ان کے وزن کیا گیا ہے ان کے دانتوں کا ٹسٹ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے علاق سے کیا گیا اور ان کا ٹوٹلی جو میڈیکل ہوا ان کی میڈیکل کے بعد ان کی والدین جو ہیں انہوں نے اپنے بیانات میڈیکل بورڈ کے سامنے ریکارڈ کروا ہے ذارہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کے بحاف پر تھے جو ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں جو ناظرہ کا ریکارڈ ہے جو دیگر ان کے پاس ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں تو اس پر میڈیکل بورڈ ہے جو اس نے چار گھنٹوں تک یہ ایک پورا سیشن کیا ایک چار گھنٹوں تک ان کا اجلاس ہو جس کے دوران یہ سب کچھ ہوا اب انہوں نے موازنہ کیا ہے دوازارہ کے والدین مہدی کاظمی اور ان کی اہلیہ کی جان سے پیش کیے گئے ڈاکومنٹس کا اور جو دوازارہ کا میڈیکل لیا گیا وہاں پر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کر کے ایک میڈیکل رپورٹ اب تیار کر لی گئی ہے اور اس میڈیکل رپورٹ کو اب ڈاکٹر سبا جو کہ اس میڈیکل بورڈ کی چرپرسن ہیں ان کے مطابق سوموار کہ روز عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا تو یہاں سے ایک نیا رخ سامنے آئے گا اس سے پہلے اسی سروسیز ہاؤسپیٹل کے ایک ڈاکٹر نے میڈیکل کیا تھا دعا کا اور ظاہر ہے کہ وہ میڈیکل چیلنج کر دیا تھا جبران ناصر کے ذریعے سے دعا کے والدین نے اس میڈیکل کو ناکافی قرار دیا تھا اور آج جو جبران ناصر نے گفتگو کی جو دعا کے وکیل ہیں وہ بڑی ہی اہم ہے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا ملزم جو ایک سو ایک سٹ یعنی کہ اغوا کرنے کے جرم میں ملزم ہے پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو لاہور سے ایک بار پر کراچی لائیا گیا ہے دعا میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو رہی ہے لیکن وہ آزاد کیوں ہے وہ صلاحوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے اس کے پاس کوئی قابل زمانت بیل پر بھی وہ نہیں ہے اس کے باوجود اس کو انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے فیور کیوں دیا جارہا ہے پولیس اس کو فیور کیوں دیے جارہی ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے جو اس وقت اٹھایا جبران ناصر نے پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسی انویسٹیگیشن آفیسر نے یہ جو شوقت چاہانی ہے انہوں نے کہا دیا تھا گوشتہ ہفتے میں کہ کیس کی تفتیش مکمل ہو چکا مزید ضرورت نہیں ہے تو آج انہوں نے دیکھ لیا مزید تفتیش بھی ہوئی چار گھنٹے تک مزید میڈیکل بورڈ کا ادلاس بھی ہوا اور ادالت نے بھی مزید انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی طرح کی جو سرکاری وکیل ہیں ان کی جانب سے ادالت کے اندر کوئی بھی ریزرویشن تحفظات دیکھنے کو نہیں ملے تو یہ بڑا امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی پولیس کی جانب سے اس معاملے میں تحقیقات کو جو ہے وہ کافی قرار دیتے ہیں مزید تحقیقات نہ کرنے کا ایک انڈیکیشن دی گئے جس سے ایک جانب داری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب جو کہہ رہے ہیں جبران ناصر دعا کے والد ویہدی کازمی کے وکیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا سندھ ہائی کورٹ نے وہ ایک میڈیکل ڈاکومنٹ کے بحاف پر دیا اور اس کے بحاف پر ان نے دعا کو گوہر دیا آزادی دی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میڈیکل سیٹیفیٹ کو ہی ہم نے چیلنج کرنا ہم تمہارا ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے اور اس پورے معاملے کو جو ہے چیلنج کریں گے کیونکہ میڈیکل بوڈ جو ہے جس نے پہلے وہ ٹیسٹ رپورٹ مندر آم پر لائی جس کے مطابق دعا کی عمر تقریباً سولہ سے سترہ کے درمیان بتائی گی تو اس میں ایویڈنسز ڈاکومنٹس ناکافی قرار دیے جا رہے ہیں دعا کے والدین اور ان کے وکیل کی جانب سے اب اہم پہلو کیا ہے اہم پہلو یہ ہے کہ جو زہیر ہیں دعا کے ہسپنڈ وہ کراچی کے اندر موجود ہیں اور وہ قانون کی گرفت کے اندر نہیں ہے اور اب اس سکت کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے آخری فیصلہ تو اسی کا جس پر دعا اور زہیر ابھی تک چل رہے ہیں باقی تو معاملہ کورٹ کے اندر ہے ٹرائل کورٹ کے اندر ہے تو اس کے بحاف پر دعا اور زہیر جو ہیں ان کی فریلی مومنٹ ہو رہی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری شاکہ جا رہے ہیں اور اسی کو کنسیڈر کیا جا رہے ہیں لیکن جبران ناصر نے کچھ بڑے وائلیڈ کوسٹین اٹھائے کہ آخر ایک دوسری عدالت میں چیزیں پروسیڈنز کے اندر چل رہی ہیں تو اس میں ملزم کیسے باہر رہ سکتا ہے تو یہ کسی نہ کسی لیول پر ایک جانبداری کسی نہ کسی لیول پر ایک بائسٹ اپروچ نظر آ رہی ہے ایڈمیسٹریشن کی جانب سے یہ ابھی تک کی کچھ بڑے ڈیولپمنٹس ہیں اب اہم یہ ہوگا کہ سومبار کے روز کیا ہوتا ہے سومبار کے روز وہ رپورٹ جو میڈیکل بورڈ نے تیار کر لی ہے وہ پیش کی جانبیہ عدالت کے اندر ہے سب کے بئے جبران ناصر نے ایک ٹویڈ بھی کیا ہے اور اس ٹویڈ کے اندر نے بازہ کیا ہے کہ ایک لڑکی جس کی عمر سولہ سال سے کم ہے وہ اپنے ساتھ جو جس کے ساتھ جس نے اس کو اغوا کیا یا اس کے بادشادی ہو گئی تو وہ اس کے حق میں بیان نہیں دے سکتی عدالت کے اندر بیان دینے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی عمر سولہ سال سے اوپر ہو یعنی آپ مچور کنسیڈر ہوں یعنی اٹھارہ سال تو کم از کم ہو یعنی ان کی اس ٹویٹ سے بہت خوبی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو جو قانونی اس میں کمپلیکیشن ہے پہچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ دوانے تو عدالت میں آکر کہہ دیا کہ وہ ظہر کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ گئی تو اس بحاف پر جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ خارج ہوتا ہے یا وہ ختم ہوتا ہے تو اس پر جبران جو ہیں وکیل جو ہیں دوازارہ کے والد کے ان نے واضح کیا کہ اب عمر کا تائین ہے میڈیکل بورٹ کے ذریعے سے اور میڈیکلی تو ایج جو بھی آتی ہے لیکن ایک اور انٹرسٹن چیز ان نے بتائی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے اندر میڈیکل بورٹ کی رپورٹ کی وہ ورث نہیں ہے پرائیمیرلی جو ترجیح دی جائے گی وہ نادرہ ریکارڈ کو دی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر میڈیکل کی رپورٹ کنسیڈر ہوتی ہے جو سامنے ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ کے اندر نادرہ ریکارڈ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے وہ ضروری ہے تو یہ اب بہت اہم ترین چیز ہے کہ اب دوانے جو اپنے ہسپنڈ زہیر کی حق میں سٹیٹمنٹس تھی وہ اب عمر کے میڈیکلی تائین کے بعد مزید بازے ہو جائیں گی کیونکہ ان کی عمر اگر سولہ سال سے زیادہ بتایا جاتی ہے تو پھر نادرہ ریکارڈ کے بیعہ پر ایک بار پر دعا کے والد اور ظاہرہ کے ان کی جائن سے جو وکیل ہیں جبران ناظر وہ اس کو پرسو کریں گے کہ دیکھئے کیونکہ یہ جو پاکستان کا پینل کوڈ ہے اس تری سکسٹی وان اور تری سکٹی تھری اور تھری سیونٹی فائیو وی پی آر سی ان کے مطابق سولہ سال سے کم لڑکی اپنے حوالے سے اغوا یا حب سے بیجا یا اسمدری کی حوالے سے اگر اپنے فیور میں اس ملزم کے لیے اس کے فیور میں اپنی جائن سے سٹیٹمنٹ دے تو وہ کونٹ نہیں ہوتی یہ بڑی اہم چیز ہے فردہ ریولپنٹس آپ کے ساتھ ملزم ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں اسٹراغرام پر بھی آپ ہم فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ